اسلام علیکم ویورز ویلکم تیجیل ایڈالڈا موٹر سپورٹس بائی اومر اشرف ویورز آج ایک ہم بڑی خوبصورت اور ہنٹیک سی چیز آپ کے لئے لے گیاں ہیں جو اب سے پہلے آپ نے پاکستان میں کسی شوروم کے اوپر نہیں دیکھی ہوگی ہائی سپیڈ کا وان سفٹی سی سی انفینیٹی تو بہت زیادہ پاپلر موڈل ہے اور پاکستان کے اندر کافی زیادہ پاپلر ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک اچھا کیفے ریسر ہے پاکستان کے اندر بہت اچھی مارکٹ بھی اس نے بنائی بٹ وہ تھوڑا سا اندر پاور ہے بکوز دیفینیٹلی وہ ایک وان ففٹی سی سی مشین ہے اس سپیسیفک مشین ہے زونگ چن نے اسی کا اپگریڈڈ ورشن فور ہنڈڈ سی سی کے اندر بنایا ہے سوڑ اف کیسے کیفے ریسر مشین ہے یہ بٹ اس کو ٹورنگ مشین بھی کہا جا سکتا ہے اس کا کمفرٹ اس کی رائیڈنگ سٹائل اس کی اوورال پوزیشن ایسی ہے جیسا کہ ایک اچھا ٹورنگ بائک ہو ہم آگے چل کے آپ کو اس کی ٹیس ریٹ بھی دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چلنے میں بہت زیادہ ایک کمفرٹیبل بہت زیادہ سمودھ مشین ہے آپ کو تھکاتی نہیں ہے ایک اچھا لانگ رائیڈ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہوں دو سو چار سو پانچ سو کلومیٹر تو اس بائک کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کے سسپینشن کے اگر بات کریں تو ایک بڑا ہی سوٹ سسپینشن ہے اور جس کی وجہ سے اس کی جو انا رائیڈ بھی کمفرٹیبل ہے آپ کو تھکاتی بھی نہیں ہے زونکشن نے ہائی سپیڈ انفیلیٹی کا اپگریٹڈ ورشن ایک ٹو فہنٹر انفیفٹی سی سی کے اندر بنایا بہت دس سپیسیفیک ون اس فہنٹر سی 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 یہ چار سو سی سی کا بائک ہے اور اسی کا اپڈریٹڈ ورشن ہے تھیم ہوئی ہے بٹ کاؤسماٹکس چینج ہے اور انجن چینج ہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس کی کچھ انجن کے بارے میں پھر اس کی کاؤسماٹک کے بارے میں بات کریں گے اور لاس میں بات کریں گے اس کی پرائز کی اور ٹیسٹ رائیٹ کی آہ ویورز اس بائک کے اندر جو انجن یوز کیا گیا ہے that is 380 cc زونکشن کا انجن ہے سیم انجن جو کہ زونکشن کی آر ایکس 3s کے اندر یوز کیا گیا ہے آل موسٹ سیم انجن ہے مٹس لائٹ ڈیفرنس آہ وہ ہی آل موسٹ کنڈیشن ہے اس انجن کی بھی سیم ہارس پاور 38 ہارس پاور پرزیس کرنے کی تلائیت رگتا ہے آہ کمپلیٹلی وہی انجن بہت زیادہ پوپلر ہے ٹیسٹڈ ہے پاکستان میں بہت کے علاوہ پوری دنیا میں زونکشن آر ایکس 3s کافی زیادہ پاپولر ہے تو وہی انجن اس کے اندر بھی یوز کیا گیا ہے اور اس پیسیفک موڈل کو نام جو زونکشن نے دی ہے وہ آر ای 3 ہے اور یہ سپیسیفک بائک آہ امپورٹ کیا گیا ہے زونکشن کے اپنے نام سے ہائی سپیڈ کے نام سے نہیں بلکہ زونکشن کے اپنے نام سے پاکستان کے اندر امپورٹ کیا گیا ہے آہ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے اس کی بریکنگ سسٹم کے بارے میں کیونکہ باقی بائکوں سے آہ اٹس ڈیوال چینل ای بی ایس فرنڈ اور بیک دونوں کے اندر ای بی ایس سسٹم اس کے اندر انسٹالل کیا گیا ہے آہ ڈیٹیل اوور بات کرتے ہیں ایک چیز آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ سٹینوں کے بارے میں بات سیکھ کرتے ہیں موسیقی 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 جیٹ اوورز فرنڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی اچھا تمسن کمپنی کا 120 70 x 17 کا ٹائر اس کے علاوہ فرنڈ کے اوپر ہیڈ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر پروجیکٹر ایڈ لیم کی آپشن دی گئی ہے لو ہائی کی آپشن دی گئی ہے اور سائڈوں کے اوپر ڈی آریلز کی آپشن دی گئی ہے انڈیکیٹرز کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر LED بیسٹ انڈیکیٹرز لگائے گئے ہیں فرنڈ کے اوپر ایک خوبصورت چھوٹا سا وائزر لگایا گیا ہے لیے چلتے ہیں جی آپ کے اس کی ریمز کی جانب اور ڈسپ بریک کی فرنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے سائز کی ڈسپ بریک with ABS کی آفشن آپ کو دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اور ڈیول بسٹن کیلبر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے ریمز کا دیکھیں تو بڑا ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ریم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی ریم کی کوالٹی اور سپوکس دیکھیں کس طریقے سے اس کے اندر لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی اگر آپ ڈیوریبیلیٹی کی بات کریں تو کافی زیادہ بہتر ہے اس کے اندر اللائے پلس سپوکس دونوں کی آپ کو جو ہے نا کمفرٹ ملتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا ایک سو بیس ستر سترہ کا ڈائر اس کے اندر اسٹرال کیا گیا ہے ٹیمسن کپنی کا ڈائر ہے جو کہ ایک اچھی ریناونڈ برانڈ ہے فرنٹ شاکس کی بات کیجئے تو فرنٹ کے اوپر اس کے اپسائیڈ ڈاؤن شاکس اسٹرال کیے گئے ہیں جو جس طرح کسی بہت اچھی بائٹ کے اندر شاکس اسٹرال کیے جاتے ہیں اس قسم کے اس کے اندر شاکس اسٹرال کیے گئے ہیں اس کے بعد انجن کی بات میں آپ کو بتا چکا کہ اس کے اندر دونکشن آر ایس سی اس والا انجن یوز کیا جا رہا ہے اور فرنٹ کے اوپر ریڈیٹر ہے وارڈر کول ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اس کے اندر ریڈیٹر اسٹرال کیا گیا ہے اور اس کے ریڈیٹر کی یا آپ کیاپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیٹر کی وارڈر بوڈل بڑی ایک یونیک جگہ کے اوپر لگائی گئی ہے انجن کی فنش کولٹی آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ انجن کی اچھی فنش کولٹی ہے ایک ای 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 موٹ سائیکل ہے کارپیٹر نہیں جبکہ اس کے اندر الیکٹرانک فیول انجیکشن سسٹم ہے تھوڈل بوڈیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو سینسرز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر لگائے گئے اس کے علاوہ اس کے سیننسر کے اگر آپ بات کریں تو سیننسر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا کروم جو ہے وہ میٹ کے اندر پر لگایا گیا ہے جو کہ ایک اس کی لکس میں مزید اصافہ کر رہے ہیں سائیکلون آر ای تری اس موڈل کو بولا جاتا ہے سری ہنڈر ایٹی اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے لکس بہت زیادہ خوبصورت ہیں ریل ٹائر کی اگر بات کی جائیں تو ریل کے اوپر سنگل ڈسپلیک و سنگل پسٹن کیلبر لگائی گئی ہے ریل ٹائر کے سائز کی بات کی جائیں تو ایک سو پچاس ستر ستنا کا ٹیمسن کا ٹائر اس کے اوپر انسٹالل کیا گیا ہے پر اگر آپ اس کے ٹائر کی وٹ دیکھیں تو کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ کیفے ریسر ہے کیفے کی لوگ بیک سے دے رہا ہے تو اس کی بیک کے اوپر ایک مٹگارڈ انسٹالل کیا گیا ہے جو کہ بائیک کے اوپر کچھن آئے آپ کے اوپر اس وجہ سے اس کے علاوہ انسٹالل کیا گیا ہے لیکن اگر یہ آپ اس کا ریر مٹگارڈ اتار دیں تو اس کی لکس اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی بڈ دیفنیلٹی وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا آپ کے کپڑے سارے گندے کرے گا بیک کے اوپر ایک خوبصورت کیفے ریسر کی لائٹ چھوٹی سی ایک ٹیل ڈیول انڈکیٹر سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیفے کیوری سیٹ چھوٹی سی سیٹ پر رہی گئی ہے فیول ٹینک کی اگر بات کر لی جائے تو انیس لیٹر کی فیول ٹینک کپیسٹی رکھتا ہے اگر آپ اس کی یہ کولمگی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا موٹسائکلز ہوتی ہے ایک وہ جس کے اندر زانکشن کا انجن یوز کیا گیا ہو اور ایک وہ جو کہ میڈ بائی زانکشن ہو جو میڈ بائی زانکشن ہے اس کی کولٹی فار بیٹر ہوتی ہے ان بائک سے جو کہ لوکل اسمبرز نے اسمبرل کی ہوں اوورال بائک آؤٹ کلاس لوکس کمفرٹ رائیڈنگ بہت خوبصورت زبرزست بات کرتے ہیں اس کی گرپ اور میٹر کی یہاں پر آپ کو ہیڈرالک ڈسک بریک نظر کی اپشن دی جاتی ہے کل سوچ کے اپشن دی جاتی ہے لائٹ کے آن آف کی اپشن دی جاتی ہے سیل سرارڈ کی اپشن دی جاتی ہے اس سائٹ کے اوپر آج ہیں تو آپ کو ڈپر کی اپشن دی جاتی ہے لو ہائی کی اپشن دی جاتی ہے ہیزرڈ لائٹ کی اپشن دی جاتی ہے انڈیکیٹرز کی اور ہون کی اپشن دی جاتی ہے لیے چلتے ہیں جی میٹر کی جانب آپ کو چونکہ یہ ای 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 بائک ہے چیک انجن لائٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر فیول گیج کی اپشن دی جاتی ہے بیٹری کی اپشن کنڈیشن کا بتایا جاتا ہے میلیج کی اپشن دی جاتی ہے سپیڈ کی اپشن دی جاتی ہے اور ٹیمپریچر کی یہ آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ فیول کی آپ کو یہ اپشن نظر آ دی یہاں پر تو فیول گیج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جب بائیک فیول کم لے جگہ تو ریزرفی لائٹ بھی جی جا چاہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ای بی ایس کی آپشن بھی ہے چونکہ بائیک ڈیول چینل ای بی ایس ہے فرنٹ اور بیک کے اوپر ای بی ایس ہے تو آپ کو ای بی ایس کی لائٹ بھی میٹر میں ملتی ہے آپ بائیک سٹارٹ کرنے سے دیکھیں آپ چیک انجن لائٹ یہاں سے ختم ہو چکی بھی ہے یہ چیک انجن لائٹ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بائیک کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں اس کے علاوہ ای بی ایس کی لائٹ آتی رہی گی جیسے ہی آپ بائیک چلا کے بریکس کو پریس کریں گے اس کی ای بی ایس کی لائٹ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کو ٹرپ اے اور ٹرپ بی کی بھی آپشن آپ کو یہاں سے دی جاتی ہے اور اوڈیو میٹر کی آپشن دی جاتی ہے بائیک پرسلی مجھے بڑا پسند آئی ہے میں نے چلایا ہے اس کی رائٹ بہت اچھی ہے بہت زیادہ زبردست ہے اور لاسٹ میں بات کریں گے اس کی پرائس کی لیکن مزہ آئے گا جب ہم اس بائیک کے اوپر بیٹھ کے اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے جی ویورز پرائس کے اگر ہم بات کریں تو یہ بائیک ہائی سپیڈ کمپنی نے دو بائیس ایس ایسیمبل انپورٹ کی ہے ایک بائیک تو وہ اپنے گھر پرسل یوز کر رہے ہیں ایک بائیک انہوں نے ہمیں بھیج دیا ہے کہ اس کو چیک کریں اور بتائیں آپ کے کیا ریفیوز ہیں کہ یہ بائیک پاکستان میں اپورٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ جو بائیک آیا ہے اس کی پرائس کافی زیادہ ہے بکرز یہ بس طریق پروپر اپورٹ کیا گیا ہے اور اس کی پرائس راؤنڈ کو نائن لائک روپیز کے قریب ہم دیمانڈ کرنے ہیں بٹ اگر پاکستان کے اندر ہائی سپیڈ کمپنی اس پرائیس کو پروپرلی لانچ کرتی ہے تو پھر یہ بائیک اس پیر پارٹ پاکستان کے اندر آئے گا ہائی سپیڈ کی فیکٹری کے اندر اسمبل ہوگا اور لوکل مینفیکشننگ کے اندر اس کی پرائسنگ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بائیک آپ اسمبلڈ اپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسٹم دیوٹی کی ریشیو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جب کہ آپ اس بائیک کو جب ان پارٹس اپورٹ کرتے ہیں اور آپ پس لوکل اسمبلنگ کا لائسنس ہو تو اس کے اوپر آپ کو ڈیوٹی سٹرکچر میں بھی ریلیکسیشن ملتی ہے ٹیکسیز میں بھی ریلیکسیشن ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی پرائیس کمپیریٹیو لی تھوڑی سی بہتر ہوگی جس طریقے سے آپ آئی سپیڈ ونفیٹی کی پرائیس دیکھتے ہیں دو لاک بی سے زارے اور اسی طریقے سے ونفیٹی سی سی کسی ایمپورٹڈ بائیک کی پرائیس دیکھتے ہیں جو آپ چائنا سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پرائیس آراؤن کوئی پونے چار چار لاکھیں گریب ہوتی ہے تو اتنا بڑا پرائیس کا ڈیفرنس اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لوکل میننفیکشنر اسمبلر کے ترہو اسمبل کیا جاتا ہے تو کرنٹلی اس کی پرائیس نولاک روپے ہے اور آپ لوگ کے ریویوز ریکوائرڈ ہیں کہ اس کو اگر پاکستان میں ایمپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکسپیکٹڈ پرائیس کیا ہونی چاہیے لیکن آپ کا یہ فیڈ بیک ہم ہائی سپیٹ کمپنی تک پہنچ آئیں گے اور پھر ہائی سپیٹ کمپنی کی مینجمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اس بائیس کو پاکستان میں لانچ کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس بائیس کی کیا پرائیس ہو جو کہ افورڈیبل بھی ہو بڑھ ضرور ذہن میں رکھئے گا یہ چار سو سی سی موڈ سائیکل ہے کرن چائنیز موڈ سائیکل جو پاکستان کے اندر ایم بورڈ ہو رہی ہیں ان کی اس وقت چار سو سی سی کی کیا پرائیس ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور کمنٹ کیجئے گا ہمیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا آپ یہ متاظر رہیں گے اپنی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موڈ سائن بڑھا ہی جا سکتی ہے بہت سنسے کروزی مشین تو اس پہ رکمنٹ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ اگرسیو ساؤن چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اگرسیو ساؤن میں کوئی اٹریشن کرنا ہے پڑے بہت کمفرٹیبل بڑی سکوز رائیڈ ہے اس کی ویورز اس کی رائیڈ اتی کمفرٹیبل ہے کسی کسیم کی کوئی بائیبریشن نہیں ہے اور پیپ پر فرمانس بہت اچھی ہے ہمارے باست یہاں زیادہ اچھا روڈ نہیں ہے جس پہ ہم اس کو بغا سکیں بہت جو اس کی top speed ہے یہ راؤن سے 140 ہے کیونکہ یہ ایک سپورس بائیک نہیں ہے اس میں جاتے اس کی top speed ہوتی کام ہے سکوزی مشیر ہے آپ اس پہ cruise کریں انجوائے کریں آرام سے چلائے اس کو انجوائے کریں اس کی رائیڈ بہت زیادہ اچھی ہے کمفرٹیبل ہے نوائزی نہیں ہے اس نے انجوائے مشین ہے اور اگر ہم اس کے اوپر اگزاust لگا دیں اس کی ساونڈ اور بھی زیادہ ملزار ہو جائے گی بڑ کروزنگ پوائنٹ اف یو سے ٹورنگ پوائنٹ اف یو سے آپ اس کو پریفر کرتے ہیں لوگ کہ نوائزی نہ ہو کیونکہ جب آپ پور کے لئے نکل دیں نمی رائٹ کے اوپر تو وہاں پر آپ کو ساونڈ ایرٹیٹ کر دی ہے ابھی یہ ساو مچن پر ساو مچن پر لئے ساو مچن ہے بجرے ہو رہے گا اور اور کافی بہتر لائیڈ ہو سکتا ہے ایبیے سورشن ہے خاص طور پر موسیقی